تمام قسمی کی حمد و سنہ اللہ وحدہ اولا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک مدبر اور حقیق معبود ہے تمام مخلوقات کو صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے جو عرش پر مستوی ہے سب کی دعاوں کا سننے والا اور تمام کی حاجات کو برلانے والا ہے جس نے لوگوں کی رشد و ہدایت اور اہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے جن کی کامل اتباہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے محترم حاضرین خطبہ مسلم کے بعد سور نساء کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آج کا جو خطبے کا عنوان ہے اہل سننہ والجماعہ قوم اور ان کے عقائد کیا ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کہنے سننے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق آتا فرما اس پر ہمیں ثابت قد میں آتا فرما باطل کو باطل سمجھنے باطل کہنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق آتا فرما امین اور بالعالمین اس لئے خطبہ جماعہ کے اندر اہل الحدیث کون ہے اور ان کی دعوت کیا ہے اس سے مطالق بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اور اسی وقت آپ کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اسے سے مطالق اور بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تو آج کا یہ خطبہ بھی پچھلے جماعہی سے مطالق ہے آج کا عنوان بھی پچھلے جماعہی سے مطابق ہے مسلمان کی سب سے اہم پہچان اس کا ایمان و عقیدہ ہے مسلمان کی سب سے اہم پہچان اس کا ایمان و عقیدہ ہے وہ عمل اور عقیدے میں کیسا ہے یہی چیز ہے جو اس کو تمیز دلاتی اس کو فرق کرنے پر دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے کوئی شخص باطل پر ہے کوئی حق پر ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ باطل پر ہے اور یہ حق پر ہے تو اس کے ایمان اور عمل اس کو دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے لہذا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگوں نے جو شرکیہ اعمال تھے جو کفر کے عقیدے تھے جو کفریہ اعمال تھے جو باطل عقائد تھے اور غیر ثابت شدہ اعمال تھے ان سب کو اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے اور سارے ہی لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے زمانے میں جو شخص ابھی ابھی مسلمان ہوتا ہے یا یہ کہ لوگوں کو تھوڑا بہت غلط پہمی رہتی ہے تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ آخر حق پر کون ہے یہ بھی کلمہ پڑھنے والا لیکن یہ عمل ایسے کر رہا ہے یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے والا لیکن یہ شخص عمل ایسے کر رہا ہے تو حق پر کون ہے تو آج کے اس خطبے میں آپ کو بنیادی اصول بتلائے جائیں گے جس سے آپ خود فرق محسوس کر لیں گے اور آپ خود حق اور باطل کو جاننے کی حیثیت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور ہماری یہ باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہی ہوں گی اور ہماری پہچان بھی یہی ہے سب سے پہلے اہل سنہ والجماعہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے اہل سنہ یعنی سنت والے اور سنت سے مراد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں بلکہ سنت سے مراد کتاب و سنت ہے قرآن کریم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ دونوں سنت کی لفظ میں شامل ہیں تو اہل سنہ کا مطلب ودائے کتاب و سنت والے اور پھر اس کے بعد الجماعہ الجماعہ سے مراد کون ہے اس کے بہت ساری تفصیلات اور شروحات بیان کی گئے ہیں لیکن اس کا جامع مفو صحابہ اکرام اہل سنہ والجماعہ سے مراد قرآن اور حدیث کو صحابہ اکرام کے طریقے پر سمجھنے والے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ تو ان کو اہل سنہ والجماعہ کا لطا ہے جیسا کہ علامہ ابن حضم رحمہ اللہ نے اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں تو اہل سنہ والجماعہ کون ہے جو کتاب پر سنت رسول اللہ پر ایمان اور اقین رکھتے ہیں اور پھر کتاب والسنہ کو صحابہ اکرام کے طریقے پر سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے اہل سنہ والجماعہ کے لیے احادیث کے اندر اور صلبہ صالحین کے پاس ان لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے نام کہے گئے ہیں ان کے اور بھی صفاتی نام ہیں جیسے الطائفہ المنصورہ یعنی مدد کی جانے والی جماعات کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جو ان کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اسی حدیث کے روشنی میں صلبہ صالحین نے اہل سنہ والجماعہ کے لیے الطائفہ المنصورہ یعنی مدد کی ہی بھی جماعات یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے اسی طریقے سے اہل سنہ والجماعہ کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا الفرقت ناجیا کامیاب ہونے والی جماعت کامیاب ہونے والا گروہ ان کو کہا گیا یہ بھی ایک حدیث کی روشنی میں ہے کیونکہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اتنے فرقوں میں تھی ہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گی سب کے سب جہنم میں ہیں الا واحدہ سوائے ایک کے جو جنت میں جانے والی ہیں صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کون ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو صحابہ کے طریقے پر رہنے والے لوگ ہیں وہی کامیاب ہونے والی جماعات ہیں اور اسی طریقے سے اہل سنہ والجماعات کے لیے صلف صالحین کے پاس ایک اور لفظ استعمال کیا گیا السلف الصالح یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا اور ردو میں ہم لوگ صلف صالحین یہ لفظ سنتے ہیں اور اسی طریقے سے اہل الحدیث والعتر یہ بھی اہل سنہ والجماعات کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس لفظ کی جو شروعات ہے روافظ کے مقابلے میں کی گئی روافظ جو نہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی باتیں صحیح تھی جو غلو سے کام لیے علی رضی اللہ عنہ کو ہی اللہ کے درجے پر فائز کر دیے انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا صحابہ کو براولہ کہنے لگے ان پر لعنت بھیجنے لگے ایسے جو روافظ تھے جن کو اہل التشیع کہا جاتا ہے ان کے مقابلے میں جو صحابہ کرام کے طریقے پر تھے اور ان کے ایمان اور رقیدے کے مطابق اپنا ایمان اور رقیدہ رکھتے تھے ایسے لوگوں کو ابتدام اہل سنہ والجماعہ کہا گیا لیکن بعد میں پھر یہی لفظ اہل سنہ والجماعہ کے لفظ بعد میں چلتے چلتے اس کے اندر بھی لوگ بگاڑ شروع کر لیے جیسے معتزیلہ ہیں جہمیہ ہیں قدریہ ہیں حالانکہ یہ لوگ بھی کتاب اللہ کو مانتے ہیں سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن کتاب اللہ کو اس طریقے پر نہیں مانتے جس طریقے پر صحابہ کرام نے سمجھا تھا جس طریقے پر صحابہ مانا کرتے تھے اور اسی طریقے سے حسن بصری رحم اللہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان کیسے رکھنا اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں تو وہاں پر ان کے شاگردوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جہم ابن صحبان نام سے اسی کے جانب نزبت کرتے ہوئے اس کے گروہ کا اس کے فرقے کا نام جہمیہ رکھ دیا گیا تو اس نے اپنے آپ کو علا کر لیا اور کہا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں میں آپ جو باتیں بیان کر رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا حالانکہ حسن بصری رحم اللہ صحابہ سے صحابہ کرام سے انہوں نے ایمان و عقیدہ سیکھا تھا اللہ کی متعلق اللہ کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں جو ایمان رکھنا ہے وہ بات انہوں نے صحابہ سے سیکھی تھی وہی بات وہ اپنے شاگردوں کو بتلا رہے ہیں تو وہاں سے ایک شخص الگ ہو گیا جہمی بن صفان اور اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا اعتزالہ یہ شخص جو ہے الگ ہو گیا تو اسی سے اس کی جماعت کا نام معتزلہ پڑ گیا آج اس نام سے کوئی جماعت تو نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن ان کی فکر ان کی سونچ آج اپنے آپ کو اہل سننہ والجماعہ کہنے والے بہت سارے لوگوں کے اندر ہے بہت سارے لوگوں کے اندر ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں باتیں آئیں گی مثالیں آئیں گی تو اہل سننہ والجماعہ اس سے مراد کیا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کس طریقے پہ کس انداز میں جس انداز میں صحابہ نے دین کو سمجھاتا صحابہ نے عمل کیا تھا تو وہی اہل سننہ والجماعہ ہے اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت العالی جن کو امام اہل سننہ کہا جاتا ہے یا ناصر سننہ ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو ان کے علاو کوئی اور نہیں ہو سکتا لہذا ہمارے سامنے بات واضح ہے کہ اہل سننہ والجماعہ سے حقیقت میں مراد کون ہے جو صحابہ کے طریقے پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو رکھنے والے لوگ اور یہی اہل الحدیث کی پہچان ہے اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ اہل الحدیث ہی اہل سننہ والجماعہ ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اہل الحدیث کی پہچان کیا ہے ان کے خاصیات کیا ہیں سب سے اہم پہچان اہم خاصیت ان کی یہ ہے کہ کتاب اور سنت پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے حرف اخیر مانتے ہیں اور کتاب اور سنت کو صحابہ کے طریقے پر سمجھتے ہیں یہ اہل سننہ والجماعہ اہل الحدیث کی پہچان ہے اور یہ بنیادی باتیں یاد رکھئے آپ کہ جو بھی شخص اپنی باتیں بیان کر رہا ہے ایمان کے بارے میں عقیدے کے بارے میں اعمال کے بارے میں ثواب اور خیر کے کاموں کے بارے میں اس کے پاس کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیثیں اس کے پاس نہیں ہیں صحابہ کی باتیں اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اپنے نام کرچہ کہ اس نے اہل سننہ والجماعہ رکھ لیا ہے اپنے گھروں پہ لکھ لیا ہے اپنے مسجدوں پہ لکھ لیا ہے ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی لیکن وہ نام کے ہیں حقیقت میں وہ لوگ نہیں ہیں اہل سننہ والجماعہ اہل الحدیث کی ایک دوسری اہم خاصیت یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی بات ہوتی ہے صحیح دلائل کے روشنی میں ہم ادھر ادھر کی منڈھڑت باتیں نہیں بیان کرتے جو اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ثابت شدہ حدیث ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کتاب سنت کی روشنی میں ہوتا ہے مثال کے طور پر مغرب کی آزان کے بعد دو رکعات ہماری مسجدوں میں سنت ادا کی جاتی ہے جبکہ دیگر لوگوں کے پاس اس سنت پر عمل نہیں ہوتا تو ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں کہ ہم کو اچھا لگا اس لیے نہیں دو رکعہ سنت پڑھ لینے سے ثواب زیادہ مل رہا اس لیے نہیں بلکہ ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا تو اس حساب سے ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عمل نہیں کرتے اسی طریقے سے کسی بھی کام سے ہم بچتے ہیں حالانکہ اس میں گندائش ہوتی ہے جبکہ دوسرے لوگ کر لیتے ہیں لیکن ہم اہل الحدیث وہ عمل نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر کھانا شروع کرتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کر دینا ہے دیگر لوگوں کو آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہ لفظ پڑھتے ہیں یہ لفظ ہم نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمیں یہ بھی پڑھنے میں کیا حرج ہے حرج یہ ہے کہ یہ نبی نے نہیں بدلایا حرج یہ ہے کہ یہ عمل نبی نے نہیں کیا اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا الرحمن الرحیم یہ دو لفظ بولے میں کوئی دقیقت محسوس ہوتی تھی کیا صحابہ کو دقیقت محسوس ہوئی تھی نہیں جب ان کو دقیقت نہیں ہوئی پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھا تو مطلب یہ کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے جو چیز غیر اللہ کے نام منصوب کر دی جائے یہ فلاں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کسی گنام سے اس کو جائے تو اہل الحدیث مر جائیں گے لیکن اس کا ایک لقمہ بھی ایک دانہ بھی اپنے موں میں نہیں ڈالیں گے جبکہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں نہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھالو ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کے پاس یہ ہم اہل الحدیث کے پاس کتاب و سنت پر ہو بہو عمل کرنا یہ ہمارے خاص پہچان ہے اسی طریقے سے ہم جو بھی بات بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور جب کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی شک اور شبا کوئی تردد رہتا ہے تو وہ آ کر کے جب ہم سے پوچھے اس میں تو ہم ان کے سامنے دلائل کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں یعنی کہ ان کے سامنے دلائل رکھ دیتے ہیں تو وہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہی دیگر لوگوں کے پاس جو اپنا نام رکھ لیے ہیں ان کے پاس آپ جا کر کے ان کے اس عمل کے لئے دلیل پوچھئے دلیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا جیسے کچھ دنوں پہلے یہ ویڈیو سننے میں ملا کہ آزان ہونے کے بعد جو اپنے انگوٹوں کو چوم رہے ہیں کیوں چومتے ہیں نہیں تم نہیں کرتے اس لئے ہم کرتے یہ ہماری پہچا نہیں ہمارے پاس دلیل ہونا ہے ہمارے پاس دلیل ہونا ہے اس لئے ایک اور شخص سے جب یہ پوچھا گیا کہ گیاروی کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو اس میں کیا کہا گیا کہ یہ حرام ہے تو وہاں پر ایک چور مفتی نے کیا کہا کہ جو حرامی ہے اس کو حرام سمجھتے نعوذ باللہ جو حرامی ہے اس کو حرام سمجھتے کس طریقی کی غلط باتیں ہیں ان کے پاس اور سامنے پھر بھری محفل کے اندر سے نارے تکبیر نارے سارے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری پہچان نہیں ہے ہماری پہچان نہیں ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں دلیل کی روشنی میں اور اگر ہم کسی سے بھی رکھتے ہیں کسی بھی عمل سے تو وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے اس لئے آپ آگر کے پوچھیں کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اور وہ عمل اگر بیداد کی جانب لے جانے والا ہے طور پر کہیں گے کہ یہ عمل بدعات ہے یہ عمل بدعات ہے رکنا ہے اور ایسا کام جو ثابت تو نہیں ہے وہ دیگر ذرائع کے حساب سے اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن اب وہ بھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے جو ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے جو بدعات ہے اس کے بارے میں کھلے طور پر کہتے ہیں کہ بدعات ہے تو یہ ہماری خاص پہچان ہے اسی طریقے سے لوگ ہمیں برابلہ کہتے ہیں لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں برے علقاب سے پکارتے ہیں چوبیس نمبر ہی کہتے ہیں علاق علاق نام سے پکارتے ہیں اور شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی جانب بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سننا والجمعہ کہتے ہیں اور اپنی نزبت انہوں نے قادری نام سے اپنی نزبت کر لی ہے شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جانب یہ جو سلسلہ ہے قادریت کا یہ جو انتصاب کیا گیا ان کی جانب جو نزبت کی گئی اس سلسلے میں شیخ صالح الفوضان فرماتے ہیں یہ جھوٹی نزبت ہے شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی اس طریقے کا کوئی عمل کوئی طریقہ کوئی سلسلہ نہیں مین کیا لوگوں نے اپنی جانب سے ان کی جانب منصوب کر دیا تو وہ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدعاتی کے پہچان یہ ہے ہن یہ تو طالبین کتاب کے اندر پڑیئے آپ کو معلوم ہوگا شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ بدعاتی کے پہچان یہ ہے بدعاتی کے پہچان یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث کو برا بلا کہتے ہیں یہ بات خود شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب غنیت و طالبین کے اندر لکھا ہے عربی میں ہیں پڑیئے آپ معلوم ہوگا لہذا ہم جو بھی بات کرتے ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشری میں ہیں اسی طریقے سے یہ ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم آخر پہچانیں گے کیسے کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہہ رہے ہیں اور اہل الحدیث بھی حقیقت میں اہل سنہ والجماعہ ہیں تو پھر آپ امتیاز فرق کیسے کریں گے تو اس کے لئے بہت ساری مثالیں اور دلائل پیش کی جا سکتی ہیں لیکن مختصر اگر ہم ان میں سے کچھ باتوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتاب اللہ کے حساب سے کون بات کرتے ہیں اور جو اپنے مرضی کے حساب سے کون بات کرتے ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن لوگ جشن مناتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لئے ہم یہی دلیل دیتے ہیں کہ جشن منانا ثابت نہیں ہے بدعات ہے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے صحابہ نے نہیں کیا عیمہ کرام نے نہیں کیا پوری تفصیل ہم تاریخ بیان کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا قرآن کریم کی کوئیت بیان کرتے ہیں نہیں حدیث بیان کرتے ہیں نہیں صحابہ کا معمول بیان کرتے ہیں نہیں صرف اپنے حساب سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ بدعات پر عمل کر رہے ہیں اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یہ آپ کی وفات ہو چکی ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آمین زور سے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے میں اگر کسی کے اندر کمی ہے کھوٹ ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کے بارے میں قرآن نے کیا عقیدہ بین کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے لوگوں جس ہم نے کیا عقیدہ بین کیا قرآن نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اَفَإِن مَا تَعْ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آجائے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موت کے لئے استعمال کیا یہ دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سننا والجمعہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس دیکھیں نبی کے لئے موت کے لئے استعمال کرنا آپ کی گستاخی ہے اگر گستاخی ہے وہ تو قرآن میں یہ لفظ کیوں آیا قرآن تو آپ کی شان بیان کرنے کے لئے آیا تھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں گستاخی اور آگے بڑھئے اللہ تعالی نے دوسرے مقام بر فرمایا اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنے والی ہے اللہ نے نبی کے لئے کہا انکا میت آپ کو بھی موت آنے والی ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں نبی کو موت نے قبر میں زندہ ہے یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یہ تک لکھے واہ ہے کہ جس طریقے سے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں نعوذ باللہ اس طریقے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کتابوں کے اندر لکھ کر کے چھوڑ دیا نہیں بلکہ ان کے بعض محفیلوں میں یہ باتیں بیان بھی کی رہتی ہیں اسٹریجز کے ذریعے سے اتنی گمراہی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے میرا نبی مرا نہیں میرا نبی زندہ ہے تم اپنی بات اپنے پاس رکھو اب وہ وگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ چکی ہے فإن محمدن قدمات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو کون سچے ہیں اب وہ وگر صدیق یا تم ہمارا تو ایمان کا بور صدیق سچے ہیں پھر اس کے بعد آج لوگ کیا بات بہن کر رہے ہیں تو ایسی باتوں سے آپ کے سامنے یہ فرق بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو عقیدہ صحابہ کرام نے بیان کیا تھا صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج اہل الحدیث بیان کرتے ہیں اور قیامت تک بیان کریں گے ہمیں اس عقیدے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا کوئی کتنا ہی کچھ بھی کوشش کر لے کیونکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھئے ایک اور مثال اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں اب بشر کہتے ہی فوراں دوسرے لوگ جو اپنا نام اہل سننہ والجماعہ رکھ لئے کیا کہتے ہیں نئے نبی کو بشر کہنا گستاخی اگر گستاخی ہے تو قرآن میں یہ لا الفاظ کی مستعمال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کیا کہا اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ اُفْتِي وَعُصِبْ کہ میں بشر ہوں مجھ سے گولچک بھی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اثر کی نماز چار رکھات کے وجہ صرف دو رکھات پڑھائی تھی اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں مجھ سے اگر بھول ہو جائے تو تم مجھے یاد دلا لینا ہے اور نماز کے اندر امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ کہے کر کے امام کو یاد دلا جاتا ہے وہ حدیث معلوم ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا ہے نبی کی گستاخی تو تمہارا ایمان ورقیدہ کیا ہے قرآن اور ایمان قرآن نے کیا بیان کیا ہے نبی نے کیا بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یمن کے جانب جا رہا ہوں تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاد شاید تم جب واپس آؤ تم مجھ سے ملاقات نہ کر پاؤ مجھ سے ملاقات نہ کر پاؤ میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہہ دیا تھا تو معاد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے معاد تم میرے حکم پر جا رہے ہو اور انسان کا شمار کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جا گیا جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد معاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جمن کی جانب تشریف لے گئے ایسی ہزاروں مثالیں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واقعات سے دی جا سکتی ہیں یہ آیات یہ حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ کے واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اہل الحدیث ہی یہ واقعات کو وہ بہت اسی طریقے سے ماننے والے لوگ ہیں دوسرے لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں معنی اور بطلب وغیرہ بدل دیتے ہیں اسی طریقے سے ہماری دعوت کیا ہے اہل الحدیث کی دعوت کیا ہے کتاب اور سنت پر عمل کرنا صحابہ کرام کے طریقے کی مطابق شرک سے بچنا بدعات سے بچنا توحید کو اپنانا یہ ہماری خاص دعوت ہے ہمارے ہر محفل کے اندر ہم یہی بات بہن کرتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر بھی ہمارے دروس کے اندر بھی ہمارے خطبات کے اندر بھی دیگر لوگوں کے پاس صرف دنیابی مسائل واقعات قصے یہ ساری چیزیں چلے گی قرآن کے بات مت کیجئے حدیث کی بات مت کیجئے بس برائے نام چل رہا ہے برائے نام چل رہا ہے یہ ہماری پہچان نہیں ہے اسی طریقے سے افراد اور تفریض سے بچنا مسائل کے اندر بھی جو سنت ہے اس کو سنت کا درجہ دینا جو واجب اور فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دینا یہ ہماری پہچان ہے دیگر لوگوں کے پاس یہ فرق نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بات آخر بات ہے کہ ہماری خاص پہچان کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر اور یہی اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے اللہ نے یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ہم صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود اور نصارہ سے کہہ دیجئے ان مشیقین سے کہہ دیجئے ہاتو برحانکم اپنی دلیل لے آؤ انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو دلیل کے روشنے میں بات کرنا اس لئے آپ دیکھئے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ سخت سزائے دی گئی مارا پیٹا گیا بعض ان کے چاہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ خموشی کے طور پر کہہ دے کہ ہاں جو بات تم کہہ رہے ہو صحیح ہے کہا ایتونی شیعہ من کتاب اللہ تم میرے پاس قرآن کی ایک دلیل لے ہو ایک دلیل میں بیان کروں گا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات بہن کی اور ان کو جب گذہ پر بٹھا کر کے ان کی بھی حرمتی کی گئی مدینہ میں ان کو گھمایا گیا تو اس موقع پہ کیا کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو شخص مجھے نہیں پہچانتا وہ صل لے کہ میں مالک ابن آنس ہوں اور میرا حکم یہی ہے میری بات یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے کوئی ایک بات پیش کر دو تمہارے مطابق میں فتوہ دلنا تمہارے مطابق میں فیصلہ کروں گا اپنی زندگیہ قربان کر دی لیکن ایمان و عقیدہ ایمان و عمل کیسے تھا ایک بات دلیل کی طور پر آپ پیش کر دو ہم وہ بات بہن کریں گے تو یہ ہماری پہچان ہے دوسرے لوگوں کے جیسا نہیں لہذا آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ الگ 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 اعمال فرقے گروہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں انہی کے اندر جو اپنے آپ کو ان کے اندر بھی پھر الگ الگ طریقے بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے چیزوں کو جوڑ لیا گیا ہے قادریت یہ کہاں جا کر جڑتا ہے عبدالقادر جیلان اور یہ سہر وردی یہ کہاں سے حضرت عثمان غنی رزن یہ کس کے پاس عمر فاروق سارے چیزیں جوڑ لی اگر یہ صحیح ہوتا تو پھر صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں تھا صحابہ کے بعد طابعین کے زمانے آئے طابعین کے زمانے میں کیوں نہیں تھا لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو لہذا اہل السنہ والجماعہ سے حقیقت میں اہل الحدیث ہی مراد ہے یعنی کتاب السنہ پر صحابہ کی فہم کی مطابق عمل کرنے والے لوگ اور یہی